کہ جو بہترین چابی ہے ایک خصوصیت ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ فرمایا حیاء ہے لیکن حیاء سب سے زیادہ بہتر ایک خاتون کے لیے افضل ہے کہ اس خاتون میں حیاء ہونی چاہیے عفت اور پاک دامنی خاتون کے لیے افضل ہے اور شخص جو اس کا چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو چاہے اس کا شہر ہو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں حیاء کو انسان گفتگو کرتے وقت حیاء رکھے انسان نگاہیں اٹھاتے وقت حیاء کا دامن رکھے اور یہی تھا کہ جب حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے جیور کیا ہے سب سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے کہا یہی ہے کہ ایک عورت کسی نامہرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامہرم اس کو نہ دیکھے کمال ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارزے بار وجود نہ لے کر آئے زبردستی نہ جائے اگر کوئی کام ہے تو جائیں اور حت الامقان جو ہے وہ اگر جائیں گفتگو کریں تو ہجاب میں ہو ان چیزوں کو سمجھیں یہ چیزیں شاید ابھی اتنی نظر نہیں آتی ہیں ہماری جوان بچیاں بیٹیاں کہ یہ کیا سختی ہے یہ کیا ہے ہر وقت یہ عزیزان مہترم یہ جو بال چھپا رہے ہیں یہ اس جہنم کی آتش سے بچانے والے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ بس سمجھیں کہ زرہ سے نظر آگا ہے ابھی کیا ابھی تو چھوٹی بچی ہے ابھی تو نہیں ابھی سے تربیت اور حیاء گھر میں دیں گے تو یہ کل باہ حیاء معاشرے کو دے گی اور ایک بچی جب انسان اس کو بڑا کرتا ہے تو وہ صرف ایک بچی نہیں ہے وہ کل ایک بیوی بھی ہے کل ایک ماں بھی ہے یعنی اس طرح آپ معاشرے کو دیکھیں اس طرح آپ اپنے گھر میں بچوں اور بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو دیکھیں کہ یہی وہ ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کی تربیت کریں گی